اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ سب خیر ادافیت سے ہوں گے اس کا انتیسوہ روزہ ہے اور بس پرسو انشاءاللہ تعالی عید ہوگی اور یہ جو رمضان ہے اتنا تیزی سے گزرا ہے سب اس بات کو سوچ کر بہت حیران ہو رہے ہیں اور واقعی میں یہ ہم سب کے زندگی کا پہلا رمضان تھا جو اتنے تیزی سے گزرا ہے مٹی سے مٹی تک کا جو انسان کا سفر ہوتا ہے اسے محلق کہتے ہیں اور یہی زندگی ہے اللہ تعالی نے مٹی سے ہمیں پیدا فرمایا مٹی میں ہم دفن ہونے والے ہیں مٹی میں ہی واپس جانے والے ہیں اور اس کے درمیان جو ہم نے وقت اللہ نے دیا ہے جو محلق ہمیں دی گئی ہے یہ ہماری اس زندگی کو بنانی کی محلق دی گئی ہے دنیا میں رہ کر ہم اللہ کو راضی کر سکے اللہ کی فرما برداری کر سکے اور انسان ہمیں اس لئے نصیب ہوا ہے کہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت کروا سکے اللہ سے ہماری بخشش کروا سکے اللہ کو ہم راضی کر سکے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جو توٹی فوٹی عبادتیں چھوٹی موٹی عبادتیں ہم نے کی ہیں جو سجدے کی ہیں جو اٹھک بیٹھک والی نماز ہم نے پڑھی ہے جو بھوکے ہم رہے ہیں اللہ تعالی اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا وہ حق تو ہم نے عدا نہیں کیا لیکن اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اپنی شہان شان ہمیں عدا فرمائے اور یہ جو رمضان کی برکتیں ہیں یہ پورے سال ہمیں نصیب فرمائے ہماری زندگی میں اس کی برکتیں اللہ نصیب فرمائے جو بھی رشتدہ دوست عباب اس مہینے میں گزر چکے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے جو اور کل کا دن ہمارے پاس موجود ہے بلکل اپنے وقت کو ضائع نہ کرے انتیسویں جو رات ہوتی ہے انتیسویں رات یہ اپنی مزدوری لینے کی رات ہوتی یعنی انتیسویں رات بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی باردہ میں ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے ہم پورے تیس دن کھڑے تھے اور اللہ سے بھرپور دعائیں کریں اس آخرے دن میں رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور اللہ سے بہت ساری دعائیں کرنا اللہ نصیب فرمائے بہت کم وقت ہے نیک کام کرنے کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور یہ جو وقت اور محیط اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اپنی سستی کاہری کوتائیں کو آپ دور کریں اور اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے سے آپ بچیں اپنے نفس کو آپ کچھلیں انشاءاللہ تعالی جب پہلا قدم آپ نفس پر رکھتے ہو تو دوسرا قدم آپ کا جنت کی طرف ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائیں اور اس مبارک مہینے کی جو برکتیں ہیں اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائیں اللہ تعالی ہماری ہمارے والدین کی جو مومنین مومنات اس دنیا میں موجود ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ہمارے عامال سے راضی ہو جائے ہم ایسے کام کرنے والے بنے جس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے